محمد وحجم شہادت کی تاریخ ہے اور اسی طرح سے چار جون انہیں کے مکتب اور مذہب کے ایک عظیم شخص امام خومینی کی پرسی ہے یہ دو موضوع نہیں بلکہ ایک ہی موضوع اس لیے کہ امام خومینی نے وہی کچھ بیان کیا تھا جو امام جعفر سازق علیہ السلام نے بیانا کہ اپنا کوئی نظریہ نہیں تھا اپنا کوئی جدہ مذہب اور مرتب نہیں تھا وہی مرتب جعفری جو اس طور میں جس طور میں کہ مختلف مذہب کے نام مسلمان امت کے درمیان رکھے جا رہے تھے اس لیے کہ بنیادی طور پہ یہ مرتب جعفری مکتب علوی ہے مکتب علوی مکتب محمدی ہے یہ نام مختلف ہے یہ جعفری فطح اس لیے کہا گیا اس کا سبب یہ ہے کہ جس دور میں مسلمان امت میں نام رکھے جا رہے تھے مقاتب میں تو ضرورت یہ بڑی کہ مکتب محمدی کے جو افراد ہیں وہ بھی اپنے حوالے سے کوئی نام انتخاب کرے تو ظاہر ہے کہ پیچھے مڑ کے نام رکھنا کوئی مناسب نہیں تھا اس لیے جس دور میں مکتب حنفی نام رکھا جانے لگا مکتب مالکی اور شافعی اور محمدی اسی دور میں چونکہ امام جعفر سعید علیہ السلام اس مکتب کا نام ہے وہ جانفری رکھا ہے ورنہ یہی مکتب مکتب حسینی ہے مکتب حلوی ہے اس ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے خدمت میں اس کرتا ہوں سورتحال یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کون ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹارگٹ پاپولیشن کیا ہے کس سے آپ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی نفسیات کے مطابق ہوں اس کی زبان میں بات کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں اب مکتب جعفری کا ایک تعارف تو وہ ہے کہ جو ان کے سامنے کرایا جائے جو کہ مکتب جعفری خود رکھتے تھے تو ظاہر ہے کہ زبان پھر کچھ اور ہوگی اسطلاحات کچھ اور ہوگی جب کسی اور کے سامنے آپ تعارف کرائیں پھر زبان بدلنی چاہیے پھر آپ کے اسطلاحات بدلنے چاہیے جو سامنے کی زبان ہے اس کی زبان میں بات کرنا چاہیے اب مکتب تشیعو مکتب جعفری کو ہم ان کے سامنے مسئل پیش کر رہے ہیں کہ جو مکتب جعفری نہیں رکھتے کیسے تعارف کرائیں گے جب تک ان کی زبان میں بات نہیں کریں گے تو بات نہیں پہنچے گی اپنی زبان میں بات کریں گے اپنے سمجھیں گے اس لئے لازمی ہے کہ یہ دکھا جائے کہ ہمارا یہ پیغام ان تک پہنچ رہا ہے ان کی زبان میں بات کرنے کی ضرورت ہے اب ایک غیر شیعہ کے سامنے اگر ہم بات کرتے ہیں کیسے پیش کریں گے ذرا غور فرمائیں گے ایسا نہیں ہے کہ کوئی حقائق چھپائیں گے حقائق وہی ہے لیکن بات کرنے کا انداز اور اسطلاحیں بدل جاتی ہے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان مشتر کا شخص ہے اس لئے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں رسول اکرم کا اس دور میں انتقال ہوگا ہے اس دنیا سے ظاہرا چلے گئے اب رسول اکرم کے جو طالب علم یا شاگرد ہیں جن کو عام زبان میں صحابہ کا جاتا ہے وہ ہیں اب دو صورتیں وجود میں آتی تھیں ایک یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں سارے رسول اکرم کے صحابہ متفق اتفاق ہے نماز پانچ ہے اختلاف کوئی نہیں ہے کسی نہیں کوئی چھے نہیں کہتا ہے کوئی چار نہیں کہتا ہے تو جن معاملات میں اتفاق ہے ان میں آج تک مسلمانوں میں اتفاق ہے مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ خود رسول اکرم کے ان شاگردوں کے درمیان اختلاف اب کسی ایک طرف تو جانا ہے دونوں طرف تو نہیں جا سکتے بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ دونوں طرف نہیں جا سکتے مثلا نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑی جائے آہستہ پڑی جائے اس میں ایک مطب یہ ہے کہ آواز سے پڑے ایک تک آہستہ پڑے اب یا اس پہ عمل کر سکتے یا اس پہ دونوں پہ تو نہیں کر سکتے کہ آہستہ بھی پڑے اور آواز سے بھی پڑے یا تو نہیں ہو سکتا یا آہستہ پڑے آپ سے پڑے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ترجیح دینی ہے ایک طرف کو دوسرے طرف کے اوپر باہر سے کوئی نہیں آیا وہی رسول اکرم کے شاگر بین جن کو اہل شنت کی زبان میں صحابہ کہا جائے ان میں اختلاف ہوتا ہے اب کس کو ترجیح دی جائے ہر ایک کے پاس ایک نہ ایک جو ہے وہ ترجیح دینے کے لیے فارمولا ہوگا لیکن اگر یہ اصول اپنایا جائے کہ اگر اختلاف ہو تو ہم اس طرف جائیں گے جس طرف علی علیہ السلام ہے تو یہ تشیع کا مرتبہ ہے یہ مذہب جعفر جن میں اختلاف ہے اس میں علی بن ابی طالب کے پاس جائیں گے دوسرے مقاطب فکر ہیں وہ ان کے پاس فاصلہ ایک اصول ہے کبھی وہ حضرت علی کے پاس آتے ہیں کبھی کسی اور کے پاس بھی جاتے ہیں کبھی کوئی روایت جو ہے وہ حضرت ابو حریرہ سے لیتے ہیں کبھی کسی اور راوی سے لیتے ہیں وہ اپنے اصول کی بنیاد پر کسی ایک اتر جیتے ہیں دوسرے کو اوپر لیکن مقتب اہل بید یہ ہے کہ رسول کرم کے بعد جن مسائل میں صحابہ میں اختلاف ہو تو پھر علی کی طرف ہو جو کیا جائے بیشیہ مقاطب مسئلہ یہاں تک نہیں رہتا اب حضرت علی علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے شہادت ہو گئی ہوئی اب اختلاف ہوتا ہے اب اختلاف صرف اس میں نہیں ہوگا کہ رسول اکرم نے یوں فرمایا یوں فرمایا اب تو خود علی علیہ السلام کی حوالے سے بھی اختلاف ہوگا کہ علی نے یوں فرمایا یوں فرمایا اب کیا کیا جائے ہرے کے پاس معیار ہیں ترجیح کے لیے ہمارے پاس معیار یہ ہے کہ پھر امام حسن کو دیکھا جائے جس طرف وہ ہو ہم اسی کو اختیار کریں گے یہ مکتبِ اہلید ہے مکتبِ تشہید ہے اس لئے کہ ترجیح تو آپ دیں گے کسی نہ کسی کو دونوں طرف کو ایک ساتھ نہیں چل سکتے اچھا امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے پچاس اجرید اب اس کے بعد اب اس کے بعد اختلاف اور زیادہ ہوگا اس لئے کہ اب اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم نے یہ عمل یوں انجام دیا تھا یا یوں علی علیہ السلام نے یہ عمل یوں انجام دیا تھا یا یوں خود امام حسن نے عمل یہ یوں انجام دیا تھا یا یوں انجام دیا تھا یہ فرمایا تھا جب اختلاف ہو تو پھر کہا جائے ہرے کے پاس ترجیح کے لیے معیار ہوں گے لیکن اگر یہ معیار بنایا جائے کہ جس طرف امام حسین ہے وہ طرف اختیار کیا جائے وہ طرف اختیار کیا جائے تو اس کو مرد اہل بیت ہے اب اسی طرح سے آپ آ جائیں اس دور میں جب مسلمانوں کے مقاطب فکر کے نام بن رہے تھے چون افراد فتح میں امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرتے تھے کہ جو گزر گئے ہیں ان میں اختلاف ہو ہم کہا رجوع کریں اگر وہ معیار بناتے ہیں امام ابو حنیفہ کو تو یہاں نہ فی مقاطب فکر ہے امام مالک کو بناتے ہیں یہ مالکی مکتب فکر ہے اسی طرح سے امام حنبل کو یا امام شافی کو معیار بناتے ہیں وہ ہے لیکن اس طور میں اگر اختلاف ہو کہ رسول اکرم نے یوں فرمایا تھا یوں علی بن ابی طالب نے یہ فرمایا تھا یا یہ امام حسن نے امام حسین نے حتیٰ کہ امام زین العابدین نے حتیٰ کہ امام باقر نے چونکہ وہ بھی موجود نہیں ہیں یوں کیا تھا یوں یوں فرمایا تھا یوں تو اس کو مکتب جعفری کہتے ہیں اس کو مکتب جعفری کہتے ہیں اور یہ جو طریقہ ہے یا یہ جو معیار بنانے کا طریقہ ہے یہ قائم رہتا ہے اس کے بعد بھی اس لئے کہ امام جعفری صادق علیہ السلام کے بعد پھر معیار کس کو بنائیں اختلاف تو اگر امام موسیٰ قازم کو بناتے ہیں تو یہ مکتب اہل ویر کسی اور کو بناتے ہیں تو مکتب بدل جاتا ہے یہ جو معیارات ہیں اب اس کی بنیاد پہ آتے کہ چاہے وہ مسئلہ عقیدہ کا چاہے وہ مسئلہ عمل کا اگر ایک صحابی کو معیار بنائیں دوسرا دوسرے صحابی کو معیار بناتا ہے تو ایک صحابی دوسرے صحابی اگر یہ اسلام ہے تو یہ بھی اسلام ہے اس لیے کہ ہم باہر تو نکلے نہیں رسول اکرم کے شاگردوں میں ہی رہے ہیں یہ معیار بنائے ہیں یہ معیار بنائے ہیں یہ معیار اگر اسلام ہے تو یہ بھی اسلام ہے اسی طرح سے پھر تابین میں جو صحابی کے شاگرد ہیں ان میں اگر ایک تابین کو آپ بناتے ہیں اور آپ نے ایک تابین کو معیار بنا کے اس سے دین لیا اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ مسلمان ہیں تو کوئی اگر کسی اور تابین کو معیار بناتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے چاہے مسئلہ عقیدہ کا ہو چاہے فتہ کا ہو تابین کے بعد تابہ تابین ہے اس کے بعد پھر مہدسین ہے یہ سارے معیارات جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہی ہیں باہر کوئی نہیں باہر سے کوئی نہیں آتا مسلمانوں کے اندر سے ہی ہیں اب جب اندر سے ہیں تو پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی مکتبِ فکر کو کفر نہیں کہا جا سکتا دین اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا جس معیار پر آپ کو دعویٰ ہے کہ یہ اسلام ہے اسی معیار پر دوسرے کو دعویٰ ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں اس لیے یہ جو ارز کیا کہ اس پر کا نام فقہ جعفری اس لیے پڑھا کیونکہ اس دور میں باقی نام بھی رکھے جا رہے تھے اور اس دور میں مکتبِ اہلِ بیت کے لیے جو معیار تھا وہ امام جعفرِ صادق علیہ السلام اس لیے یہ مکتبِ جعفری ہوا ورنہ یہ مکتب مکتبِ حسینی ہے مکتبِ علوی ہے مکتبِ محمدی ہے اس مکتب کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکتب اپنے خلاف علمی طور پر بات کو سننا نہ صرف یہ کہ پسند کرتا ہے بلکہ خوش آمدیت دیتا ہے ہمیشہ دیکھیں اعتراض کو وہ رد کرتا ہے جس کے پاس معلوم ہو کہ میرا جو مقدمہ ہے وہ کمزور ہے اب اعتراض آیا تو پھر کیا کروں گا اس لیے پہلے سے کہہ دیتا ہے کہ جی اعتراض کرنا ہی ہے آپ دیکھیں کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں جو عرب کا پورا ماحول تھا اس میں اکثریت انپڑوں کی تھی کوئی ثقافت نہیں تھی کوئی تحضیب نہیں تھی کوئی سوال کرنے کا گھنگ اور طریقہ نہیں تھا لیکن کبھی رسول اکرام نے کسی سوال کرنے والے کو یہ نہ کہا کہ یہ سوال کیوں کرتے ہیں ہمیشہ خوش آمدید کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی ہے چاہے وہ سوال کتنا ہی جاہلانا کیا ہے کتنا ہی وہ سوال اگر جس کو کہا جائے کہ اگلے کی نفس پر جو ہے عزت پر جو ہے وہ جسے کہ تیر مارنے والا کیوں نہ ہو لیکن کبھی بھی رسول اکرام نے سامنے والے کو خاموش نہیں کرتے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں علی بن عبی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کچھ لوگوں نے تو حضرت علیہ السلام پر کفر کا فتوہ لگایا ان کے سامنے خواری چھے خواری چھے علی بن عبی طالب کے لشکر میں ہیں کوفے میں ہیں اور علی بن عبی طالب کو کافر کہتے ہیں اسی مسجد میں اسی مسجد میں ہمیشہ علی بن عبی طالب نے ان سے علمی بات کیا تم بھی دلیل لیاو بھی دلیل لیاو قرآن مجید کا طریقہ یہی ہے آتو برحانکم انکنتم ساتھتی سچے ہوتے دلیل لاؤ سچے ہوتے دلیل لاؤ حتی کہ ان جو خوارج تھے انہوں نے اتنا تنگ کرنا شروع کر دیا کہ مولا کے لئے نماز پڑھانا مشکل اس طرح مولا نماز پڑھاتے تھے مولا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے الہیدہ کھڑے اُڑے اور اپنا نعرہ جو ہے بلند کر رہے ہیں اَلْحُکْمُ لِللَّهُ لَا لَكَيَا عَلِي یہ حکم جو ہے اللہ کے لئے تیرے لئے نہیں ہے اب لَا حُکْمَ لِللَّهُ قرآن مجید کے آیت کا اصلاح ہے اور حکم یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اس لئے جب یہ بڑھتے تھے تو مولا خاموش ہو جاتے تھے پھر جب پورا ہو گیا تو بھر مولا آگے بڑھتے تھے یہ صورتحال کئی جب ہفتوں تک رہی شاید اندازہ یہ ہوتا ہے کہ خوارج یہ سمجھے کہ اس طرح جو ہے وہ ہم حضرتِ علی علیہ السلام کے تحمل کو جو ہے وہ خراب کریں گے اور یہ ہمارے خلاف بھولیں گے تو ہمیں جو ہے وہ بہانہات لگ جائے گا لیکن علی علیہ السلام نے بلکہ ایک دفعہ آکے خطبہ دیا اور کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا تحمل تم ختم کر دوں گے مولا نے کہا کہ جو تمہیں کرنا ہے کرو نہ تمہیں مسجد میں آنے سے روکوں گا نہ تمہیں مسجد میں آکے اپنی جدہ جماعت کرنے سے روکوں گا نہ تمہارا جو بیت المال سے حصہ ہے وہ روکوں گا اور نہ تمہارے خلاف تلوار اٹھاؤں گا جب تک تم نہ اٹھو گا اس درجے کی جو علمی بحث ہے اور برداشت ہے یہ کسی مکتب فکر میں نظر نہیں آئے گی کسی مکتب فکر میں نظر نہیں آئے اس حد تک ٹھیک ہے جی تم آؤ ہم بھی بات کرتے ہیں تم بھی بات کرو اور یہی سیرت جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام حج کا موقع ہے مولا تواف کر رہے تھے اپنے میں مصر سے ایک زندیف آیا زندیف اس کو کہا جاتا تھا اس دور میں کہ جو کسی دین کو فالو کرنے والا نہیں بے دین جس کو آیا تو حج کے موقع پہ آیا اور روایت یہ ہے کہ مولا تواف کر رہے تھے تو اس نے دیا کہ اپنا کندہ جو ہے مولا کے کندے سے لکھ رہا تھا مطلب یہ کہ بات کرنا چالتا ہوں تو تو مولا نے اس کو کہا کہ تواف ہتم ہونے تو پھر آ جاؤ بات کرتے ہیں اب یہ تین جو ہے افراد آئے تھے تین افراد مصر سے مولا نے کہا بات کرو اب اس نے بات کرنا شروع کی مولا سکون سے سنتے رہے تھے سکون سے سنتے رہے تھے اور پھر اپنی طرف سے بات کرنا شروع کرتے ہیں جب ان کی بات ختم ہو گئے اس کے دلیل ختم ہو گئے وہ اس لئے آیا تھا کہ خدا نہیں ہے خدا کا کوئی وجود نہیں ہے مولا نے اسی کی باتوں سے اسی کو توڑنا شروع کر دیا اب اس نے محسوس کیا کہ میرے میں نے جو دلائل کا محل بنایا تھا وہ تو ایک جملے میں گیا اب وہ پریشان ہوئے تو مولا بار بار اس کو کہہ رہے تھے یا اخا اہلا مصر اے مصری بھائی وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے یعنی کیا بے دین ہے اور بے دین کو امام جعفر ساتھ کہتے ہیں میرے بھائی جو واہ 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 اس سے زیادہ جو ہے وہ فراہ دلی جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی تھے چند جہوں مطمئن مولا نے اس کو جو ہے اس پورے دلائل کو توڑ دیا اور اس کو کوئی راستہ نہ رہا سوائے اس کے مسلمان ہو جائے واہ 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 ایک اور مولا کی زندگی سے ہے کہ مولا کا شاگر مفضل نام سے وہ ایک دفاہ مسٹر نبی میں بیٹھا ہوتا تھا مسٹر نبی اس طور میں جو ہے ایک بحث کا جیسے کہ میدان ہوتا تھا تھوڑے تھوڑوں گروپ بنا کے ہر ایک جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے مسٹر کے کونے میں کسی چگہ پہ درس ہو رہا ہے وہ بحث ہو رہا ہے تو مفضل نے دیکھا کہ قریب ہی جو ہے وہ ممبر کے قریب ہی ایک گروپ جو ہے بحث کر رہا ہے خدا کے موزیوں پہ یہ بھی قریب گیا کہ دیکھا کہ ایک آدمی مسٹر نبی میں ممبر کے پاس ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے خدا نہیں ہے اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ جی آ گیا ملنگوں والا جلال تو کہا کہ خاموش ہوتے ہو یا پھر اٹھا ہوں ڈنڈا تو اس نے دیکھ کے ایک تفاہ تھوڑی دیر دیکھا اس کو کہا کہ میں نے تمہیں امام جعفر صادق کے پاس دیکھا اور اگر تم اہلِ علم ہو تو پھر بات کرو اگر اہلِ علم نہیں ہو تو پھر مداخلت مت کرو اور کہا کہ اگر تم امام جعفر صادق کے ساتھی ہو ان کے شاگرد ہو تو ہم تو ان کے پاس جا کے اس سے اور زیادہ الٹے سیدھے جو ہے سوال کرتے ہیں وہ تو جذبات ہی نہیں ہوتے وہ تو کبھی دھمکی نہیں دیتے بلکہ ہماری پوری بات وہ بہر سے سوسے ہیں اور جب ہماری بات ختم ہو جاتی ہے تو پھر مختصر سے دلائل میں ہماری بات کو رد کر دیتے ہیں اگر تم بھی اس کے شاگرد ہو تو پھر اس طرح سے بات کرو اب یہ مفضل جو ہے پریشان ہو گیا کہ اب کیا 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 جب آیا درس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بات محمد کو پورا قصہ آنف کیا تو مولا نے کہا بات اس کی صحیح ہے تو کہا کہ مجھے سکھائیں کہ اس طرح سے فدا کے وجود پہ جو دلائلیں وہ کیسے دیے جاتے ہیں مولا نے کہا کھل آؤ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو اس محضر پہ بات کریں کہ مولا نے تین دن تک روزانہ ایک گھنگتا اس کو دیا اور مولا امام سادق علیہ السلام بتاتے رہے اور یہ لکھتے رہے یہ توید مفضل نام سے کتاب جو ہے وہ وجود میں آگئی جو کہ کائنات میں نظم کو ثابت کرنے کے بعد یہ ثابت کرتی ہے کہ جب کائنات میں نظم ہے تو پھر باشاور ناظم ہونا ظہر ہے عجیب صورت حال یہ ہے کہ جس مکتب میں رسول اللہ ایسے ہوں علی بن عبی طالعہ امیر بن عبنین ایسے ہوں امام سادق ایسے ہوں ہمارے مکتب میں اب یہ اتنی وہ چھوٹی سی جو ہے نا وہ گجی ہو گئی ہے جیسے ایک مروی کی ہوتی ہے کہ کسی سے تھوڑا اختلاف آپ نے کیا نہیں اور پھر جو ہے وہ گالیاں آشوہ یہ مکتب ایندہید نہیں ہے یہ فقہ جعفری نہیں ہے یہ فقہ محمدی نہیں ہے فقہ علوی نہیں ہے یہ فقہ جو ہے وہ اپنے نظریات پر یقین رکھتی ہے اس لیے احتراز کو خوش آمدید کہتی ہے نہ کہ تھوڑا سا اظہار مقالفت کا کیا نہیں ہے اور پھر پھر یہ کس طرف سے آیا ہے یہ اسی طرف سے آیا ہے کہ جو جہالت کا طرف ہوتا ہے یہ علم ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اس حوالے سے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور بہت سے لوگوں نے بدل دیا ہے مکتب اہلید اس حوالے سے بدل گیا ہے لیکن پاکستان میں ہماری صورتحال نہیں بدل دیا آپ دیکھیں یہ چہلم کے موقع پہ اور بین کے موقع پہ کربلا میں اتنے افراد جو جمع ہوتے ہیں اس میں دنیا کے ہر دین و مذہب کے ماننے والے ہیں اور وہاں پہ کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا کوئی کسی کو کافر کہہ کے نکال نہیں دیتا حالانکہ ایک عیسائی ہے ایک یہودی ہے ایک کمیونسٹ ہے جو قدا کو نہیں مان رہا ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے سب یہ جو مکتب ہے اس کا اظہار وہ ہے جو ہماری مجالس میں ہے وہ مکتب کا اظہار نہیں رہا ہماری مجالس پہلے سیکھنے کا ایک درسگاہ ہوتی تھی لیکن اب جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی صورتحال جو ہے وہ تنگ سے تنگ ہو گئی ہے اور اب ہم اختلاف کو برداش کر لے گی صلاحیت ہو چکے ہیں یہ ہمارے لئے انتہائی خطر لاحبات اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے انہوں نے اپنے ایک صحابی کو کہا جب بھی میں کوئی بات کروں جب میں تمہارے سامنے کوئی دینی مسئلہ بیان کروں اور اس کی دلیل اگر قرآن مجید سے نہ دوں تو مجھ سے اعتراض کر کے پوچھ لیا کروں کہ یہ آپ نے کہا تو صحیح لیکن اس کی دلیل قرآن مجید میں کہاں ہے یعنی دوسرے الفاظ میں امام تو اعتراض کرنے کی دعوت دیں اور شاگرد ایسے بن جائیں جو اعتراض کو دین سے خارج کرنا قرار دے دیں تو یہ شاگرد شاگرد ہمیں اختلاف کو برداش کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک جملہ تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھیں یہ مکتب جو ہے بنیادی طور پر علم کا مکتب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کبھی کسی اور کے درس میں نہیں گئے کیوں کیوں اس لیے کے ضرورت نہیں ہے دوسرے آتے رہے ہیں امام ابو عنیفہ بھی آئے ہیں دوسرے آتے ہیں دوسرے آتے ہیں اس لیے کے کوفہ میں جو ہے جب حضرت عزیز نے قیام کیا تو امام ابو عنیفہ نے عزیز کی حمایت میں فتوہ دیا تھا ان کی مدد کرنا فرض ہے قیام جو ہے کامیاب نہیں ہوا بنی امیہ پھر ہاوی ہو گئے امام ابو عنیفہ کا وہاں پہ جو ہے وہ امن خراب ہو گیا مدینہ چلا آیا دو سال تکرا اب یہ دو سال امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بھی آتا رہا حدیث کے درس میں حدیث کے درس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ حدیث کے درس میں جس کو بھی شامل کرتے تھے شاگرد کو سب سے پہلے ایک شرط رکھتے تھے شرط پوری کرو تو حدیث کے درس میں آؤ ورنہ میرے حدیث کے درس میں نہ آؤ وہ شرط کیا وہ شرط یہ ہے کہ مولا کہتے تھے کہ حدیث میں درس میں آنے سے پہلے جا کر صداقت سیکھیں تمہاری زبان سچ بولنا سیکھیں کیونکہ حدیث کا دار و مدار ہی اس پہ ہے کہ سچ بولنا اس لئے اگر عادت میں سچ کی نہ ہو تو پھر حدیث کسی پائدہ کی نہیں ہے حدیث تب فائدہ دے گی جب تمہاری زبان پہ سچ ہو تاکہ پھر جب بیان کرو تو سچ ہی بیان کرو مولا کے درس میں دو سال تک آتا رہا اور پھر جو ہے خود کہتا ہے کہ لولا سنتان لحلق نقمان اگر دو سال نہ ہوتے تو میں تو اپنی رائے کے مطابق مسائل بنا دے بنا دے ہلاک ہو جاتا ہے آپ تعجب کریں گے کہ ابن خلدون کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جو پہلے فق تھا اس میں امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ میرے پاس صرف ساتھ احادیث سہی ہیں صرف ساتھ اب ساتھ احادیث پہ جو فق بنے گا مظاہرے کے رائے سے ہی بنے گا ذہنی جو ہے وہ چیزوں سے بنے گا لیکن اب جب آیا صورت دان بدل گئی سبب کیا ہے ذرا گوہ سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ جب تک یہ کوفے میں تھا کوفے میں بہت سارے افراد اس نے اس سے روایت کیا اس نے اس سے روایت کیا اس نے رسول اکرم سے روایت کیا اب اس کا اعتماد کسی پہ بنتا نہیں تھا اس لیے کہ عام طور پہ مشہور ہے کوفی لائیو فی کوفیوں میں وفا نہیں وفا نہیں کا مطلب یہ کہ صداقت نہیں ہے اب اعتبار کیسے ہو اس لیے وہ کہتے تھے کہ میرے پاس صرف ساتھ حدیث سہی ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ روای درست ہیں سچ بولنے والے ہیں باقی کے لیے پتا نہیں ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو ہو سکتا ہے غلط ہو تو جس پہ پتا ہی نہیں ہو کہ حدیث یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے بنیاد پہ میں حکم کیسے نکلوں اب یہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اب جب حدیث کے درست میں آتا ہے تو حدیث کے درست میں امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیان کیا میرے والد امام باطر نے ان سے بیان کیا ان کے والد زین العابدین نے ان سے بیان کیا ان سے والد امام حسین نے ان سے بیان کیا ان کے والد حلی ابن ابی طالب نے اور ان سے بیان کیا رسول اللہ نے اور رسول اللہ نے بیان کیا جبریل سے اور جبریل خدا سے تو اس میں کسی بھی جگہ پہ وہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس پہ میرا عطبہ ہوئی اس کے صورتحال بدل گئی اس کے صورتحال بدل گئی اب اس کے پاس احادیث کا ذخیرہ جو ہے وہ بدل گیا اس لیے ایک فقہ اس کی وہ تھی جو یہاں پہ آنے سے پہلے تھی اور ایک فقہ وہ ہے جو اس کے آنے کے بعد دونوں فرق ہیں تو یہ مذہب مذہب جعفری علم کا مذہب ہے یہ علمی طور پہ اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ڈنڈے کے زور پہ نہ آیا تھا نہ ہے نہ باقی رہ گیا اس کی جتنی خصوصیت ہے وہ ساری یہ ہے کہ حق آپ دیکھیں اسی دور میں امام ابو انیفہ ہیں امام ابو انیفہ ہیں امام جعفر سادق سے عمر میں بڑے ہیں عمر میں چھوٹے نہیں ہیں عمر میں بڑے ہیں لیکن امام جعفر سادق جب مدینے آتے ہیں یہ امام سادق کے جو ہے وہ طلبہ جو ہے وہ چار ہزار تک ہیں اور یہ جب مسجد میں درست دیتے ہیں تو جن دفرہ کیوں آخر کیوں آخر اس کے باہر امام مالک امام مالک تو ہی مدینے کے وہ باہر کے تو ہی نہیں ہی ہی مدینے کے اور جب بنی عباس کی حکومت آتی ہے تو امام مالک سے باقاعدہ کتاب لکھوائی جائے گی موتا امام مالک کہ جی آپ کتاب لکھیں تاکہ ہم اس کے مطابق جو ہے وہ ملک چلانے کے قوانین بنائیں تو موتا امام مالک لکھیں گی اس کا مطلب یہ کہ حکومت کے سر پرستی بھی حاصل ہے پھر بھی لوگ امام جعفر سادق کے پاس کیوں آتے ہیں امام جعفر سادق کو پیس سے دنہیں دیتے ہیں شاگردوں کو یہ جو آج کل جو ہے شاگردوں کو شہریہ ملتا ہے وہ اس دور میں شہریہ تو نہیں ملتا تھا خوف الہدہ سے تھا کہ جی پتہ نہیں حکومت کی نظروں میں نہ آ جائیں پھر بھی امام جعفر سادق کے درس میں آنا یہ بتاتا ہے کہ علم یہیں پہ ہے حقیقت یہیں پہ ہے یہ صورتحال قائم رہنے چاہیے آج بھی اور جب تک یہ صورتحال رہے گی تو دنیا کے لئے امن رہے گا لیکن جب تک یہ صورتحال نہیں رہے گی ہم اپنے خلاف بات کرنے والے کو کافر قرار دے کے اور قابل گردنزنی قرار دیں گے تو امن نہیں رہے گا امام خمینی ان کی صورتحال بھی یہی تھے ان کی جو بنیادی حیثیت ہے جو اس طرح سے بنی ہے اس کی بنیاد بھی علم ہے اس دور تک علوم کے مختلف شعبے بن جائے تھے تاجب آپ کریں گے ایک طرف اگر فتح تھا فتح ہوتا تھا لیکن اس کی فلسفی سے نہیں بنتی تھے فلسفی سے نہیں بنتی تھے عام تو فتح اس کے خلاف اور فلسفی فتح کے خلاف اور پھر جو ہے ایک عرفان ہوتا تھا وہ تو ان کے بھی اور خلاف مہیدین ابن عربی کتنے فقی بزرے اسی ہمارے جو ہے ایران میں اور عراق میں جو اس کو مشرک کہتے ہیں آج تک امام ہمینی نے گور بچو لکھا خط اور اس میں یہ کہا اگر کبنے جو ہے وہ خدا کے وجود پر دھلیل ڈولنی ہو تو مہیدین اگر عربی پر پڑھو جو کوئی مسلمان کہہ رہے ہیں کہ کافر ہیں مسلمان کہہ رہے ہیں کہ مشرک ہیں اچھا اچھا یہ ہو گیا آپ کا فکر یہ ہو گیا آپ کا فلسفی یہ ہو گیا آپ کا حرفان پھر ایک تھا علم کلام علم کلام والوں کی پھر ان تینوں سے نہیں بنتی تھی اس لئے کہ علم کلام والے مناظرے کے میدان کے ہیں مناظرے کے میدان والوں کی نہ فقی سے بنیں یا فلسفی سے نہ عارف سے ابھی تک ابھی تک اس کو دکھیں اچھا اچھا اگر یہ چار بھی ہوں مثلا جو ہے وہ فقی فلسفی آریف متقلم پھر سیاست تو میں دانی کچھ اور ہے وہ تو میں دانی جدہ ہے کہ جی دنیا کی سیاست ہمیں کیا بتا چیزہ کہ کتابوں میں غرب ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں اور کتابوں میں اتنے غرب کے کھا جاتا ہے کہ سوپرات جو ہے اس کا گھر تھا اور بار ایک کمرا ہوتا تھا جس میں بیٹھتے تھے چھوٹا سا بیٹھتے تھے ایک آدمی گیا تو دیکھا کہ اس کے کمرے سے اس کے گھر کی طرف دو سورا ایک چھوٹا ایک بڑا تو پوچھا کہ یہ سورا کیوں رکھی تو کہا کہ میری دو بلیاں چھوٹا چھوٹی کیلئے پنایا ہے بڑا بڑی کیلئے پنایا ہے یہ نہیں سوچا کہ بڑی جب آئے گی تو اس سے چھوٹی بھی آ سکتے نظریاتی طور پر تو ایسا ہی ہے نا کہ چھوٹی ہوگی تو اس کے لیے چھوٹا چاہیے بڑی ہوگی تو اس کے لیے بڑا چاہیے لیکن عملی جب دنیا میں آ جائیں تو بھئی بڑے سورا آپ سے چھوٹی بھی آ سکتے یہ جب سیاست پھر جو ہے وہ عملی میدان میں آ جائے تو پھر معاملہ بزور بن جاتا ہے کہ جی جب تک حکومت سے باہر ہیں تو بڑے خوبصورت خواب دکھائے دے رہے ہیں ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے لیکن جب آتے ہیں پھر بات کو چھوڑ ہو جاتی ہے اور پہلے ہی دن جو ہے وہ رخ جو ہے وہ بدل جاتا ہے پہلے اگر جو ہے وہ مغرب کی طرف تھا پھر مشرق کی طرف ہو جاتا ہے اور امام بمینی جو بار انہوں نے پہلے دن گئی آخری دن بھی وہی کر دیں گئی جو کہتے رہے وہی کرتے بھی اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو جان لیں خود امام بمینی نے بھی ان سب کا جو اختلاف ہے وہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیکھ لیں کہ جی ایک فتح اپنے اسطلاحات میں بات کرتا ہے جب فلسفی ہے تو اپنے اسطلاحات اسطلاح میں بات کرتا ہے اس کی زبان دوسری ہے اس کی زبان دوسری ہے عارف کی زبان اور ہے سیاستدان کی زبان اور ہے علم کلام والے کی زبان اور ہے ہو سکتا ہے کہ چار پانچ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ اصل چیز ہے کو لیکن چونکہ اسطلاحیں مختلف ہیں اس لیے ہر ایک سمجھے گا یہ تو دوسری بات کہہ رہا ہے مثلا مخلوق کیسے وجود میں آتی ہے اللہ مخلوق کو کیسے وجود دلتا ہے اب ایک جو ہے وہ فلسفی کی زبان ہے فلسفہ کہتا ہے کہ اللت سے معلول وجود میں آتی ہے یہ فلسفی کی زبان ہے عرفان کہتا ہے نہیں یہ وجود خدا کی تجلی ہے علم کلام کیا کہتا ہے اللہ نے مخلوق کو خلق کیا زبان اپنی اپنی ہے چیز ہو سکتا ہے وہی نہیں اس لیے امام خمین نے نکھا کہ یہ اختلاف ویسائی اختلاف ہے جب ایک عرب اور ایک ایرانی اور ایک جو ہے وہ ہندوستانی آپس میں ملے اور کہا کہ جی مل کے کوئی چیز مارکٹ سے لے آتے ہیں اور کھاتے ہیں ہر ایک نے اپنے اپنے حصے سے پیسہ دیا اب جب پیسے جمع ہو گئے تو پیسلہ ہونا ہے کہ جی کیا لانا ہے بازار سے تو ہندوستانی نے کہا کہ جی میں تو انگور کھاؤں گا عرب نے کہا نہیں میں تو عینب کھاؤں گا انگور میں نے نہیں کھانے میں تو بھی نہ بکھاؤں گا اور جب فارسی والے نے کھا تو اس نے کوئی اور نام لے لیا اب آپس میں ان کی نہیں پھئی کہا کہ نہیں جی ہر ایک اپنا اپنا پیسہ لے اور اپنی چیز جو ہے وہ مارکٹ سے لے آئے جب لے آئے تو باتیں کی تو امام خمینی نے کہا کہ جو الفاظ کا اختلاف ہے کہ اسی چیز کو عرفان کہتا ہے تجلی فلسفہ کہتا ہے علت اور یہ علم کلام والا کہتا ہے مخلوق بات ایک ہے اسی کو سمجھانے کے انداز ہوتا ہے اس نے کوئی اختلاف نہیں ہے علوم میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے جب یہ علوم مل جائیں تو پھر ایک شخصیت بنتی ہے اس لیے کہ معاشرہ صرف سیاست سے نہیں جلتا معاشرے کی ضروریات صرف سیاست سے پوری نہیں ہوتی اور صرف فلسفہ کی عقلی باتوں سے بھی پوری نہیں ہوتی اور صرف عرفان کی روحانی باتوں سے بھی پوری نہیں ہوتی وہ عاشرے کی جتنی ضروریات ہیں ان سب سے واقفیت ضروری ہے اور جب سب سے واقفیت ہو تو پھر جو ہے امام خمین مجھو اس لیے یہ شخصیت اسی طرح سے جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام انہی کے سائے کی طرح تھی امام خمینی نے اپنی زندگی میں سوائے سلمان رشدی کے کسی کو اپنے اوپر تنطید کرنے کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا ہاں امام خمینی تو خود ان کے مکتب میں بہت سے لوگوں نے کافر قرار نہیں دیا لیکن اس نے نہیں دیا یہ تنطید کرنے والے کو کافر نہ قرار دینا یہ بتاتا ہے کہ مکتب ہوئی اور بات نہ سمجھتے اور کافر قرار دینا یہ بتا رہا ہے کہ مکتب ہوئی نام تو اپنے اوپر رکھ لیا ہے مکتب نہیں ہے مکتب کچھ اور ہے اس لیے ہمارے سامنے جو ہے وہ صورتحال یہ بن رہی ہے اس وقت کہ دنیا کو اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی فرد اٹھے جو دنیا کے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھے سمان اللہ ہر ایک کو اپنا قرار دے سمان اللہ بھئی تمہارے نظریات اپنے ہیں میرے نظریات اپنے ہیں لیکن تم پرائے نہیں دی میرے ہوئی اس وقت دنیا اس طرف تو اس طرف میں 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 ہوں تو تو ہے اس سے اتنا دنگا چکی ہے کہ دنیا جو ہے وہ پریشان ہے اور کسی ایسی شخصیت کے انتظار میں ہے کہ اگر وہ شخصیت حق پہ بھی ہو اگلا اگر اختلاف کرتا ہے تو پھر بھی اس کو اپنا سمجھے ایک جملہ واپس جاکے امام علی علیہ السلام کی زندگی سے آپ کی طرف محس کرتا ہے مہتوان مینی کے ایک شخصیت کا پہلو بتا کے بعد پھتم کرتے ہیں مولا نے جب مالک اشتر کو بھیجا ہے اور پورا دستور عمل لکھ کے دیا تو مولا نے کہا کہ تم جہاں جا رہے ہو تمہیں دو طرح کے لوگ ملے گئے مصر میں جا رہے ہو دو طرح کے لوگ پہلے فرمایا اخ اللہ قف الدین دین میں تمہارا بھائی نہیں تم بھی مسلمان ہو وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے تم مسلمان نہ ہو تو پھر وہ تمہارا بھائی نہیں دشمن نہیں کیا ہوگا مولا نے کہا او نذیر لکھ فی الخلق یا مخلوق ہونے میں تیرے جیسا ہے خدا کی مخلوق ہونے میں تیرے جیسا ہے جیسا ہے جیسے تم خدا کی مخلوق ہے ویسے وہ بھی خدا کی مخلوق ہے یہ ہے اصل مکتب بھائی تم جس خدا کو مانتے ہو وہ اس خدا کا انکار کرتا ہے لیکن مخلوق ہونے میں تیرے جیسا ہے تم جس نبی کو مانتے ہو وہ اس کا انکار کرتا ہے لیکن مخلوق ہونے میں تیرے جیسا ہے اس لیے اسے تو تم بھائی سمجھے ٹھیک ہے چھوٹا بھائی سمجھے پھر بھی ٹھیک ہے بڑا بھائی سمجھے پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اس کو تو اپنے برابر سمجھنا ہے اپنے جیسا سمجھنا ہے یہ وہ فکر ہے جس کو آج دنیا کو ضرورت ہے اس فکر کی دنیا کو ضرورت ہے اور یہ فکر جو ہے وہ ہمیں اربعین پر نظر آتی ہے محمد و علی محمد صلوان اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد محمد و علی محمد و علی محمد و علی محمد امام خمینی کی شخصیت کی ایک جو تحلو تھا وہ خدا پر توقع تھا ایک انٹرویو ہوا جب آپ فرانس میں تھے تو فرانسیسی خبر رسائن ایجنسی جو ہے اس کا ممائند آیا اس نے انٹرویو کیا تو ایک سوال یہ کیا کہ جی کیا آپ کوئی یقین ہے کہ آپ شاہ کو جو ہے وہ ہٹا پائیں گے امام خمینی نے کہا پھر پوچھا گے آپ سمجھتے ہیں یقین ہے کہ آپ جو جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایران میں لینڈ کر پائیں گے امام خمینی نے کہا پھر پوچھا گے کہنے وہ سکتا ہے وہ سکتا ہے پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ اسلامی نظام قائم کر پائیں گے امام خمین ہوئی جواب دیا پتہ نہیں ہے تو باقاعدہ جو ہے وہ پریشان ہو کہا کہ آپ جانتے کچھ نہیں ہیں یہ بھی نہیں جانتے یہ بھی نہیں جانتے اور آپ نے پوری دنیا کی نیندیں حرام کیلئے ہیں اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کی نظریں تھی امریکہ اور اس کی پوری جو لابی ہے وہ کوشش کر رہے دے کہ شاہ رہے ہیں کہا کہ آپ جانتے کچھ نہیں ہیں یہ بھی نہیں جانتے یہ بھی نہیں جانتے یہ بھی نہیں جانتے ساری دنیا کیلئے یہ حرام کی ہوئی ہے وہ کس بنیاد پہ تو ایمان حکمانی نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے یہ میرا کام نہیں ہے میرا کام یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے میں ہوں ادا کرتا ہوں یہ خدا پر تبتہ اور یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا جو ایک جس کو کہیں کہ نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں تمہاری ذمہ داری ہے اور اگر تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تم کامیاب ہو نتیجہ جو بھی نکھلے گی تم نتیجہ کے ذمہ دار نہیں ہو تم اپنی ذمہ داری کے ذمہ دار ہو کہ وہ ادا کرو اسی حوالے سے ایک جو ہے وہ جملہ آغا رہبر نے کافی ارسا پہلے بیان کیا تھا تو کہا کہ یوم جمہوریہ تھا جس طرح مناتے ہیں یوم جمہوریہ وہ جو بہترہ فراد شہید ہوئے تھے شہید بہشتی سمیر تو اس کو یوم جمہوریہ ہوئی تھا تو کہا کہ ہم گئے امام خمینی کے پاس ایسے باتوں میں سے ایک جو ہے سوال یہ نکل آیا کہ جی آپ کو کب یہ آئیڈیا آیا کہ آپ ایران میں ایک اسلامی حکومت قائم کریں تو کہا کہ امام خمینی خاموش ہو گئے توری دیر کے بعد کہا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں نے ہمیشہ صرف یہ دیکھا ہے کہ ان حالات میں میری ذمہ داری کیا ہے یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا نتیجہ اطلاق ہے اور جب ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توہید کے میدان میں انسان ناکام ہوتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ توہید کے میدان میں کامیابی کا دار و مدار اس پہ ہے کہ اپنی ذمہ داری ادا کرو ذمہ داری ادا کر دی تم کامیاب ہو باقی نتیجہ جو بھی نکلے نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے نتیجہ کسی اور کے ہاتھ میں امیر المومنین علی بن عبی طالعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفت رب بفست العزائم رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے اس لیے کہ میں نے ارادہ یہ کیا کام کیا نتیجہ کچھ اور نکلے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مداخلت کرنے والا کوئی ہو رہے گا تو نتیجہ انسان کے ذمہ نہیں ہے انسان کے ذمہ اپنی ذمہ داری ادا کرو ہماری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ ہم مکتب اہلِ بیت کا درست تعارف پیش کریں کہ مکتب اہلِ بیت یا تو دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا ہے دین کے حوالے سے یا دھر جو ہے اپنے جیسی مخلوق قرار دیتا ہے خدا کی مخلوق کیا تیسرا شیعہ کا کسی کے ساتھ اور کوئی رابطہ ہی نہیں یا دینی بھائی ہو یا مخلوق میں میرے جیسے یہ مکتب اہلِ بیت کا ماننے والے کا رابطہ ہے دنیا میں کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی انسان کے ساتھ اس لیے جب تک ہم مکتب اہلِ بیت کی خصوصیات کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اپنی ذمہ داریت داریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سختی اختیار کر کے ہم کوئی مکتب اہلِ بیت کی خدمت کر رہے ہیں جینے ہی خدمت نہیں ہو رہی یہ مکتب اہلِ بیت کو آپ وسط سے جو ہے وہ چھوٹا کر دیں مکتب اہلِ بیت اتنا واسی ہے کہ اس میں دنیا کا ہر آدمی شامل ہو ایک جملہ عرض کرتا ہوں بات ختم کرتے ہیں کافی لمبی ہوگی امام جعفر سعید علیہ السلام مدینہ میں ان کا ایک دوست تھا مذہب کے لحاظ یہ یہودی تھا لیکن ساہر ہے کہ امام جعفر سعید علیہ السلام کے کردار سے واقفیت کی بنیاد کے محبت کا ایک رشتہ تھا آتا جاتا رہتا تھا بنی عباس کی حکومت آئی تھا اور پہلے تو امام جعفر سعید علیہ السلام کوئی دشمنی نہیں تھی اس لئے کہ اہلِ بیت کے نام پہ تو آئی تھی لیکن پھر دشمنی شروع ہو گئی منصور عباسی اب دشمنی جو ہے ظاہر ہو کے ساتھ اب آہستہ آہستہ امام جعفر سعید علیہ السلام ایک دفعہ جو ہے وہ جب بغداد بنا تو پہلی دفعہ امام سعید علیہ السلام کو بولایا گیا منصور نے وہاں کے دفعہ اور مدینہ میں یہ اس طرح سے مشہور ہوا کہ جیسے کہ سختی کے حوالے سے بولایا گیا دشمنی کے حوالے سے بولایا گیا کچھ دنوں کے بعد یہ جو یہودی تھا اس کو بھی پیغاہ ملا کے تجھے بھی باتشاہ چاہتا ہے اب یہ بھی پہنچا پریشان تو ہے اس لئے کہ سمجھتا ہے کہ میں یہودی مجھے منصور جانتا ہی نہیں ہے پھر مجھے کیوں بولایا گیا میری اور کوئی تو ایسا کام ہی نہیں ہے حکومتی سیاسی یا اس طرح سے کہ اس کی وجہ سے بولایا جائے سیاستدان بولاتے ہیں سیاست کی وجہ سے میرا کوئی سیاسی کام تھا ہی نہیں ایک اس کو صرف یہ تھا کہ امام جاپر اس آدھے کے پاس جاتا ہوں چونکہ ان سے دشمنی ہو گئی ہے وہ سکتا ہے کہ اسی وجہ سے مجھے بھی بولایا ہو بڑا پریشان ہوں کے پہنچا چلتا ہے بغداد پہنچا اب جب وہاں پہ پہنچا تو حیال آیا کہ اپنے بچا کے لئے دفاع کے لئے اسی کو کوئی سفارشی تو ڈھوڑی ہو دنیا میں تو سفارشیں چلتی ہیں اب شہر بھی نیا بنا تھا بغداد اور اس نے جب سوچا تو معلوم ہوا کہ اس کا بغداد میں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے اب کیا کرے 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 تو سوچا کہ امام جہفر صادق آئے ہو گئے تو انہیں کے پاس جا کے پریشانی جو ہے وہ بیان کروں شاید کو راستہ نکل آئے اب پھر جو ہے وہ سوچنے لگا کہ جی مجھے تو پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں اور اگر کسی سے پوچھوں گا پھر تو یقین ہو جائے گا کہ یہ انہیں کا ہے پھر تو پریشانی اور پڑ جائے گی پہلے تو صرف الزام لگائیں گے نا کہ جی تمہارا ان سے تعلق ہے اب تو میں جا کے پوچھوں کہ جی امام جعفر صادق کہاں پھر تو پہ رہتے ہیں کہاں پہ رہتے ہیں پھر تو یقین ہو جائے گا پھر پریشان ہو گے کڑا ہو گیا پھر ایک طرح زہن میں آیا کہ جی جس خدا نے یہ میرے زہن میں جو ہے وہ بات ڈالی ہے کہ ان کے پاس جاؤ تو پہنچائے گا بھی وہ ہی اس لئے کیا کیا کہ وہ خچر جو تھا اس کے لگام اس نے چھوڑ دی خدا پہ توقع کر دی اور خچر نے پیش چلنا شروع کر دیا اب گمتا گمتا جو ہے گلی میں جو ہے دروازے کے سامنے آکے جو ہے خچر کھڑا ہو گیا جیسا ہی کھڑا ہو گیا تو اندر سے ایک غلام نکلا خادم نکلا اور اس کا نام لے کے کہا کہ جی آؤ اندر امام جعفر صادق تمہیں غلام یہ اندر پہنچا اور اس نے جو ہے اپنی پریشانی بیان کی وہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس حوالے سے نہیں بلایا بلکہ تم چونکہ سونے کام کرتے ہو تو بادشاہ کو کسی نے بتایا ہے کہ تم سونے کے زیور بڑے اچھے بناتے ہو وہ اپنی جو ہے وہ گھر کے لئے زیور بنوانا چاہتا ہے اس لئے تمہیں بلایا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سکون میں ہوا گیا وہاں سے آٹر جو ہے وہ لیا واپس جو ہے جب جانے لگا مدینے کی طرف دو چار دن ہو گئے تھے کہا کہ جی مولا سے الویدہ کہتا چلوں مولا کے پاس آیا باتوں باتوں میں مولا نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو لیکن تم کبھی مسلمان نہیں ہوگے لیکن اللہ تجھے بیٹا دے گا اس کا نام عبداللہ ہوگا اور وہ ہمارا ماننے والا بلی اب یہ گیا ہے اس کا بیٹا ہوگا ہوا پھر پڑا ہوا اور چونکہ اس کی خود امام جاور صادق کے پاس آنا جانا تھا دوستی تھی تو وہ بھی آنے جانے لگا پھر اہل بیت کا ماننے والا ہو گیا عبداللہ اب ایک دن یہ عبداللہ امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا میرا بابا انتقال کر گیا اب میں کیا کرتا مولا نے کہا جو اس کے دین کا طریقہ تھا اس کے مطابق دفن کرو اس اس لئے کہ وہ مسلمان تو نہیں تھا جو اس کے دین کا طریقہ تھا اسی کے مطابق دفن کر دو دفن کیا تین دن کے بعد یہ عبداللہ پھر امام جعفر صادق کے پاس آیا اور کہا کہ مولا میں نے ایک راج جو ہے وہ عجیب خواب دیکھا خواب یہ دیکھتا ہوں کہ آخرت ہے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے میرا بابا جو ہے وہ جہنم ہے لیکن تحجب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا کو جہنم کی آگ جلا نہیں اس کا کیا سبب ہے تو مولا نے کہا کہ چونکہ مسلمان نہیں تھا تو جہنم سے نکلنا تو مشکل ہے لیکن چونکہ ہماری محبت رکھنے والا تھا اس لئے ہماری محبت بے اثر نہیں ہے ہماری محبت بے اثر نہیں ہے رہے گا تو قیامت تک جہنم میں لیکن اس کو آگ نہیں جلا ہے اگر مذہب اہلِ بید یہودی کو بھی اس طرح سے پرون کرتا ہے تو پھر پھر کسی انسان کے پاس یہ بہانہ نہیں رہتا کہ جی اس نے چونکہ میرے ساتھ اختلاف کیا ہے مذہبی طور پر اس لئے کافر ہے اور جہنم میں جائے گا جی نہیں یہ مکتب اہلِ بید نہیں ہے یہ مذہب اہلِ بید نہیں ہے مکتب اہلِ بید یہ ہے جس میں اتنی وسیع قلبی ہیں جس کا دل اور قلب اتنا وسیع ہیں ہم نے بھی اپنے دل اور قلب کو وسیع بنانا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق میں آیت فرمائے لئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں وعدائید اہلِ بید کے اس مدد تک کو سمجھنے کی اس کو اختیار کرنے کی توفیق اللہ آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی